السلام علیکم اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں چائنہ میں ماسٹرز یا پی ایش ٹی کے لیے فولی فنڈر سکولوشپ تو آپ کو سکولوشپ میں اپلائی کرنے کے لیے ایک بہت ہی امپورٹن ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا اور وہ ڈاکومنٹ ہے اکسیپٹنس لیٹر اور اکسیپٹنس لیٹر بسیکلی کیا ہوتا ہے اکسیپٹنس لیٹر ایک لیٹر ہوتا ہے جو کہ چائنہ میں جو پروفیسر ہیں وہ ایشو کرتے ہیں اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس ٹوڈنٹ کا اڈمیشن ہو گیا تو میں اس کو سپروائز کروں گا اور یہ لیٹر ملنے کا ہر وز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا اڈمیشن ہو گیا لیکن یہ جو لیٹر ہے یہ آپ کا جو اڈمیشن ہے اس کے چانسز بڑھا دیتا ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ لیٹر کمپلسری ہوتا ہے اکسیپٹنس لیٹر جبکہ کچھ یونیورسٹیز میں یہ اکسیپٹنس لیٹر کمپلسری نہیں ہوتا جن یونیورسٹیز میں اکسیپٹنس لیٹر کمپلسری نہیں ہوتا اگر ان یونیورسٹیز میں بھی آپ اگر اکسیپٹنس لیٹر لے لو تو اس سے آپ کے چانسز تھوڑے سے ہائے ہو جاتے ہیں سال 2024 میں بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے تھے جن کو اکسیپٹنس لیٹر ملا تھا لیکن پھر بھی ان کی ریجیکشن ہوئی تو مطلب یہ کہ جو اکسیپٹنس لیٹر ہے وہ اگر مل جاتا ہے تو یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کا اڈمیشن ہو لیکن چانسز تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ نے اکسیپٹنس لیٹر لینا کس طرح سے ہے آپ نے بسیکلی پروفیسرز کو ای میل کرنی ہے آپ نے ای میل میں جس سی وی اٹیچ کرنی ہے آپ دوسرے ڈاکومنٹس جیسا کہ اپنی جو رزلٹ کارڈ وغیرہ وہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جس سی وی بھی اٹیچ کریں گے وہ بھی کافی ہے اور ایک بارڈی پیراغراف لکھنا ہے جس میں اپنا انٹرڈکشن بتانا ہے اپنا ریسرچ انٹرسٹ بغیرہ بتانا ہے تو اس میں آپ نے ڈیفرنٹ پروفیسرز کو آپ نے وہ ای میل سینڈ کرنی ہے تو اس کے بعد اگر کسی پروفیسر کی جانب سے پازیٹیو ریسپونس آتا ہے تو پھر آپ اس سے جو ہے اپنا اکسیپٹنس لیٹر لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی اڈمیشن اناؤنس ہوں اس یونیورسٹے میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 2025 انٹیک ہے اس کے اڈمیشن تو اناؤنس ہوں گے چائنہ میں نومبر دسمبر میں جا کے لیکن آپ کو ای میلز کرنی ہوں گی اکسیپٹنس لیٹر کے لیے نیکسٹ منت یعنی سبتمبر سے سبتمبر سے آپ پروفیسرز کو ای میل کریں گے اور اسی دوران اگر دسمبر تک آپ کو رسپونس آ جاتا ہے یا جب بھی جو بھی یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو رسپونس آ جاتا ہے تو آپ اکسیپٹنس لیٹر لے کر آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپلائی کر سکتے ہو اور یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے کس طریقے سے پروفیسرز کو ٹونڈنا ہے کس طریقے سے اپنا پروگرام ٹونڈنا ہے کس طریقے سے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں ان پر میں آپ کو ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں گا اس لیے آپ میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں فیس بک کے پیج کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں اور یہ آپ کا پہلا سٹیپ بھی ہے اگر آپ سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو چائنہ میں ماسٹرز یا پی ایس ڈی کے لیے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان